ہسپیٹل ایسسیشن نے ڈگ فورڈ سرکار کو بھی سجاؤ دیا ہے کہ کرسماس ہالیڈیز کے دوران پبلک ہیلتھ کی سٹرونگ گائیڈ لائنز جاری کی جائیں ادھر یونائٹڈ کنگڈم میں کوویڈ نائنٹین کا ٹیکہ لگائے جانے کے بعد کم سے کم دو لوگوں میں سائیڈ ایفیکٹس سامنے آئے ہیں جن کی یوکے ہیلتھ آفیشلز جانچ پڑتال کر رہے ہیں لنڈن انگلینڈ میں سورسز کا کہنا ہے کہ کوویڈ کا ٹیکہ لینے والے ان لوگوں میں الرجک ری ایکشن سامنے آئے بھارت سرکار کے تین نئے ایگریکلچر لاؤز کے خلاف نئے دلی کے پاس پروٹسٹ کر رہے کسانوں نے اپنا آندولن تیز کرنے کا اعلان کیا ہے بھارت دسمبر کو دلی جائپور ہائیوے جام کرنے اور چودہ دسمبر کو دیش ویائی پی پلدرشن کی گھوشنا کی گئی ہے اس دوران تمام بی جے پی ہیڈ کوارٹرز اور پارٹی نیتاؤں کا گھیراو کرنے کی یوجنا ہے کسان نیتاؤں نے آج ایک نیوز کانفرنس کر کے یہ جانکاری دی اس کے پہلے ہوم منسٹر امیت شاہ اور کسانوں کے بیچ منگلوار رات کو ہوئی باتچیت کے بعد سرکار نے آج کسانوں کو ایک پرستاؤں بھیجا تھا جسے کسان سنگٹھنوں نے خارج کر دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ پانونوں میں سن شودھن کے بجائے انہیں پورن تحرد کیے جانے کی مانگ کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نیشنل ڈائیالوگ اور سیاسی افہام و تفہیم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے لیکن پی ایم خان نے کہا کہ سیاسی گفتگو اور ڈائیالوگ کی بہترین جگہ پارلیمنٹ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ایوان میں سوالوں کے جوابات دینے کو تیار ہوں کیونکہ جمہوریت تب چلے گی جب مقالمہ اور ڈائیالوگ ہوگا بینک آف کینیڈا آج اپنی انٹریسٹ ریٹ پالیسی اناؤنس کر رہا ہے اور زیادہ تر ایکسپرٹس کی رائے ہے کہ سنٹرل بینک اپنے بینچ مارک ریٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں کرے گا مرڈ نائٹ سے گیس پرائسز میں ایک سنٹر پر لیٹر کی کمی آنے کی خبر ہے اور اب موسم ٹورانٹو اور آسٹاس کے علاقوں میں آج دھوپ اور بادلوں کے ساتھ ہائی پلیس پانچ رہے گا اور اسی کے ساتھ سینہ ریڈیو سے سماچاروں کا بولٹن سماپت ہوا